ہلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل سمندیسی کچھن میں آج میں آپ کے ساتھ میں کچھن کے 10 ایسے ٹیپ سیل کروں گی جو روجانہ کچھن میں کام بھی آتے ہیں اگر آپ اس کو دھیان میں رکھتے ہو تو کھانے کا ٹیش بھی بہت جائے گا اور کچھن میں بہت ساری سامان ہے جو ہم زیادہ لے آتے ہیں جیسے فل سبجیاں تو ان کو سٹور کیا جاتے ہیں تو ان کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں اس میں بتاؤں گی اور اگر آپ کو یہ میرے ویڈیو اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا مت بھولنا اور میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بھولنا چلیے آپ بنا دیر کیسے رو کرتے ہیں 10 کچھن کے ہیزی ٹیپس میرا ٹیپ نمبر 1 ہے ہری میرچی کو لے کر اکثر ہم جب بھی باجار میں جاتے ہیں تو میرچی ایک ایسی ہے کہ اس کو ہم زیادہ کوئنٹیٹی میں لے آتے ہیں اور ایک ساتھ میں اتنی کامیں بھی نہیں آتی اور اگر اس کو رکھتے ہیں تو اس کا خراب ہونے کا بھی درکھتے ہیں تو اس کو آپ اگر آپ 10 سے 15 دن تک اس کو آپ فریش رکھنا چاہتے ہو تو میرا ایٹیپ آپ کو بہت کام آنے والا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لینا ہے جیسے یہ ڈبا ہے میں نے لیا ہے اس طرح کا آپ کو ڈبا لے لینا ہے اور اس میں ہم سٹور کریں گے ہری میرچی تو ہری میرچی سٹور کرنے سے پہلے ہری میرچی اچھے سے سکھی ہوئی ہونی چاہیے اور پھر اس کا ہم جو یہ ڈنٹھل یا اس کو ناکو آپ جو بھی بولتے ہو اس کو توڑ کر اس میں ہمیں بھر لینا ہے پر یاد رہے کہ میرچی ہے وہ سکھی ہونی چاہیے گلی میرچی کو سٹور نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی اس طرح سے ہم سارے کی سارے میرچی کو یہ اوپر سے اس کا ناکو توڑ کے اور اس کے اندر ہم بند کر کے ہوگی تو یہ میں ٹپ آپ کو بہت کام آنے والا ہے ابھی میرا ٹپ نمبر ٹو ہے کیلے کو لے کر ابھی گرمیوں کا سیزن چل رہے ہیں اور کیلے ہیں وہ اگر ہم ایسے چھوڑ دیں تو وہ ایک دن میں ہی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اگر ان کو دو تین دن تک فریس رکھنا چاہتے ہو تو یہ میرا ٹپ آپ کو بہت کام آنے والا ہے تو جیسے ہی ہم گھر پہ کیلے لے کے آتے ہیں تو یاد آپ کو فوڈ فوئل آپ کے پاس میں فوڈ فوئل ہے تو فوڈ فوئل کو کام ملیں اگر آپ کے پاس میں فوڈ فوئل نہیں ہے تو آپ تھیلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو اوپر کا یہ ڈنٹھل ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں جو فوڈ فوئل ہے اچھے سے لپیٹ دینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ کیلے کو کبھی بھی فریز میں شٹور نہیں کرنا ہے نہیں تو کیلے بہت جلدی خراب ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو لپیٹ دیں گے اور کھلی ہوا دار جگہ پہ رکھ دیں گے اس سے جو کیلے ہیں وہ دو تین دن تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور دو تین دن تک یہ بلکل فریز رہیں گے تو یہ میرا ٹپ ہے آپ کو کیلے کے لے کر آپ کو بہت کام آنے والا ہے تو یہ میرا ٹپ جلور فوڈ فوئل کریں اگر آپ فوڈ فوئل نہیں لگاتے تو یہاں پر آپ تھیلی کا بھی استعمال کر سکتے ہو ابھی میرا ٹپ نمبر تھری ہے وہ ہے راجمہ کو لے کر اکثر جب بھی راجمہ بنتا ہے تو کافی لوگوں کی سکایت ہوتی ہے کہ یہ ڈائجیسٹ بھی نہیں ہوتا گیس بھی بناتا ہے تو ان سب سے بچنے کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب بھی آپ راجمہ گلاتے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ ہارپ ٹیبل اسپون جو میتھی دانے کا پریوک کریں میتھی دانہ کیسے ڈالنا ہے جب بھی آپ راجمہ گلاتے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کو میتھی دانے کو گلا دینا ہے چاہے آپ پوری نائٹ کے لئے گلا رہے ہیں یا تین چار گھنٹے کے لئے گلا رہے ہیں جیسے بھی آپ تو آپ کو میتھی دانے وہ ساتھ میں گلا دینا ہے اور جب آپ اس کو پکاتے ہیں تو میتھی دانے کو اس میں ساتھ ہی پکا لینا ہے اسے ایک تو سبجی کا ٹیسٹ بڑھے گا اور دوسرا یہ پچ بھی جلدی جائے گا کیونکہ جو میتھی ہے وہ تو پچانے میں بہت اچھی ہوتی ہے اور بالکل بھی گیس بھی نہیں بنائے گا اور جب آپ اس کو کوکر میں ڈال کر پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کو بھرپور ماتا میں پانی ڈالنا ہے کیونکہ جو راجمہ وہ پکنے میں پانی زیادہ پتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے ڈال دینا ہے نمک اور اس مک کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے ون ٹیبل اسپون ریفائنڈ ڈوئل اور اب آپ راجمہ کی سبجی منائک تو وہ بہت ٹیسٹی بنے گی ابھی میرا ٹپ نمبر تری ہے چاول کو اسٹور کرنے سے لے کر اکثر ہم سوچتے ہیں کہ چاول کو اسٹور کریں اور زیادہ قوانٹیٹی میں لے آتے ہیں یا پھر اسٹور کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو دریئے رہتا ہے کہ کہیں اس میں کیڑے نہیں لگ جائیں تو کیڑوں سے بسنے کے لئے میں آپ کو یہ ٹپ بتاؤں گی پہلے تو کنٹینر ساپ ستھرا دولا ہوا اور اچھے سے سکھا ہوا ہونا چاہیے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور چاول ڈال کر اس میں آپ کو بھرپور ماتا میں نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈال کر اس کو اچھے سے ملانا ہے نمک سے کیڑے نہیں لگیں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈال دینی ہے تین سے چار لونگ ابھی جو یہ چاول ہیں یہ کافی دنوں تک خراب بھی نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ہم اسٹور کر سکتے ہیں پر یاد رکھنا ہے جب بھی ہم چاول بناتے ہو تو اس کو تین چار بار اچھے سے دھول لینا ہے چاول میں سے نمک کا ٹیسٹ چلا جائے گا اور ان چاولوں کی کھیر نہیں بنانا ہے نہیں تو کھیر پھٹنے کا ڈر رہتا ہے تو یہ میرا ٹپ آپ کو بہت کام آنے والا ہے اور اس طرح سے آپ بھی چاول اپنے اسٹور جرور کریں ابھی میرا ٹپ نمبر فور ہے آٹے کو لے کر اکثر یہ سکھائیت ہوتی ہے کہ روٹیاں فولی فولی نہیں بنتی ہے یا پھر روٹیاں وہ اچھے سے سکھتی نہیں ہے سوفٹ نہیں ہوتی ہارڈ بنتی ہے تو یہ میرا ٹپ آپ کو بہت کام آنے والا ہے جب بھی آپ روٹیوں کا آٹا لگاتے ہو تو اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو تھلی پر تھوڑا سا دیسی کی لے کر اس کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے اور اچھے سے لگا کر اس کو پانچ سے سات منٹ تک ڈھک کر چھوڑ دینا ہے جس سے کی آٹا سیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے بعد میں روٹیاں بنائیں گے تو وہ روٹیاں آپ کی بہت ہی سوفٹ اور اچھی فولی فولی روٹیاں بن کے تیار ہوں گی تو یہ میرا ٹپ جرور فولو کریں جس سے آپ کی روٹیاں بھی بہت ہی سوفٹ اور فولی فولی بنیں گی ابھی میرا ٹپ نمبر فور ہے چاول کو ابالنے سے لے کر اب جب بھی ہم چاول ابالتے ہیں تو اس میں ایک چمس دیسی گھی کا ڈال دینا ہے جس سے کی جو چاول ہے بلکل کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے تو یہ میرا ٹپ آپ جرور فولو کریں اور اس طرح سے چاول کھلے کھلے بنائیں ابھی ٹپ نمبر فور ہے میرا دہی سے لے کر ابھی گرمیوں کا سیجن ہے وہ دہی ہے وہ بہت جلدی کھٹا ہو جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی آپ دہی میں جامن لگاتے ہیں تو دہی جو دودھ ہے وہ بلکل گنگنا سا گرم ہونا چاہیے اور اس میں دو سے تین ڈروپ ہی دہی کے ڈالنے اور اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے اس کے بعد میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو جو آپ کا دہی ہے وہ بلکل بھی کھٹا نہیں ہوگا اور بلکل اچھا دہی بن کے تیار ہوگا یہ دیکھنا اتنا اچھا دہی بن کے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں سات سے آٹھ گھنٹے تک رکھا تھا اور یہ دہی ایسے آپ کا بھی ایسے دہی بن کے تیار ہوگا اور بلکل بھی کھٹا نہیں ہوگا آپ شام تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو تو یہ دہی کی جو ٹپ ہے وہ آپ کو بہت کام آنے والی ہے اس سردیوں میں دہی کی بہت جرد ہے تو یہ میرے ٹپ کو جرور فولو کریں ابھی میرے ٹپ نمبر فائف ہیں وہ ہے دال کو لے کر اکثر گھر میں دال بنتی ہے دال چھے چنے کی ہو اڑید کی ہو مونکیوں کسی بھی دال ہو یا مکسر دال ہو جب بھی آپ دال بناتے ہو تو اس کو آدھی گھنٹے پہلے اس کے بھیکوکر رکھنا ہے جسے دال جلدی پک جائے گی اور جب آپ اس کو ککر میں پکانے کے لیے چڑھاتے ہیں تو اس میں آپ کو تین چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ایڈ کر دینا ہے پانی پانی تو جیسے دال میں اپنی ساب سے کتنا پانی دال پیتی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل اسپون اویل ویجیٹیبل اویل استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی ڈال دینا ہے آدھا ٹیبل اسپون نمک اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالنا ہے ہے آدھا چمچ حلدی اس کے بعد میں آپ ڈال پکا کر اگر ڈال پناہ ہوگی تو آپ کی جو ڈال اور بہت ہی ٹیسٹی بننے گی اور ڈال کا جو سواد ہو دھونہ بڑھ جائے گا تو یہ ڈال کو لے کر میری ٹی فائی آپ کو بہت کام آنے والی ہے تو اس ٹیپ کو آپ ضرور فولو کریں میرا اگلا ٹیپ ہے کی چائے کی پتی جب بھی ہم بجا سے سائے کی پتی لے کے آتے ہیں تو جس کنٹینر میں ہم چائے کی پتی رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب بھی ہم اس کو اسٹور کریں گی تو اس میں ہمیں دو سے تین الائسی لے لینی ہے اور ان کو فوڈ کر اچھے سے ان کو فوڈ کر اور اس کا پاورڈر بنا کر جو جس بھی کنٹینر میں ہم چائے کی پتی اسٹور کریں اس میں اچھے سے ملا دینی ہے اگر آپ اس کے بعد میں آپ چائے بنائیں گے تو چائے کا ٹیسٹ ہوں بہت بڑھ جائے گا تو اس طرح سے آپ بھی اپنی چائے پتی کو اسٹور کریں اور میرا لاسٹ جو ٹیپ ہے وہ ہے آلو بوئل کرنے سے لے کر اکثر جب بھی ہم آلو بوئل کرتے ہیں پرانٹھوں کے لئے کر رہے ہیں آلو کی ٹکی کے لئے کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ پانی خوب بھر جاتے ہیں تو آپ اگر یہ ٹک کو فولو کریں گے تو آپ کے آلو ہیں وہ بھی بلکل سکھے سکھے اور اچھے بنیں گے تو جب بھی ہم ککر میں ان کو اوبالنے کے لئے چڑھاتے ہیں اکثر ہم ککر میں اوبالتے ہیں تو ان کو ککر میں اوبالنے کے لئے جب بھی ہم ڈالتے ہیں تو پہلے اس میں ڈال دینا ہے آلو اور اس کے بعد میں ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو پانی ہمیں آدھا گلاس ہی استعمال کرنا ہے بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا ہے نہیں تو زیادہ پانی استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آلو ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے اگر آپ کم پانی کا استعمال کرو گے تو آلو اوبر لیں گے اس میں اچھے سے آدھا پانی نہیں بھیرے گا اور اس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے آدھا ٹیبل اسپون نمک نمک ڈالنے سے کیا ہوگا جو ککر ہے وہ خراب ہوتا وہ نہیں ہوگا اور جو آلوہ وہ بھی بہت زلدی پکے تیار ہوں گے تو آپ میرا یہ ٹک جلور فولو کریں اور آپ کے پرانٹھے یا جو بھی آلو ٹکی بنا ہے وہ بہت اچھی بنیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ہو سیئر کرنا مت بھولنا